مرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد میرے عزیزو اور بھائیو ایک ایسا عنوان ہے جو خود میرے لیے بہت ضروری میں اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں اور اپنے وہ بھائی کے جو دین کی نسبت سے ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں اور زندگی کو صحیح گزارنا چاہتے ہیں اس لیے وقت کی قدر و قیمت اور وقت کو صحیح گزارنا اس عنوان سے جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں عرض کرلوں کبھی کبھی پہلے بھی کی ہے لیکن جو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے وقت کی قدر و قیمت یہ بہت بڑی شئے ہے ہر روز طلوعِ آفتاب جب ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو روایت ایک حدیث شریف ہے اس میں یہ مضمون آیا کہ جب طلوعِ آفتاب ہوتا ہے تو اس وقت میں دن یہ جو دن نکلا ہے یہ اعلان کرتا ہے عجیب بات آپ سن رہے ہیں جس سے ہو سکے جو کر سکے کہ وہ کچھ خیر کا کام کرنا چاہتا ہے جس سے جس کو کوئی بھلائی اور خیر کا کام کرنا ہو تو وہ کر لے کیوں؟ ارشاد فرمایا فَإِنِّي غَيْرُ مُقَرَّرٍ عَلَيْكُمْ أَبَدَا یہ دن اعلان کر رہا ہے کہ میں آج کے بعد دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہوں ہمارے حضرتِ قابر رحمه اللہ کہ یہاں بہت زبردست اس کا نظام تھا وقت کی حفاظت کے سلسلے میں یعنی ایسے بے مثال تھے کہ آئی تو لوگ باقیدہ وہ کورس وغیرہ کرتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے یہاں مسلمانوں میں بھی خاص طور سے دوسری قوموں میں وقت کو قیمتی بنانے کے لیے میرے عزیزوں بڑے بڑے ماہرین ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کورس اس کے لیے تیار میں کراچی مزلت والا کے یہاں تھا تو باقیدہ ساتھی جو مجلسوں میں آتے تھے انہوں نے مجھ سے بھی عرض کیا کہ اس طرح کا ایک نظام ہے اور اس کو کر کے وہ صحیح طریقہ استعمال کا بتاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین اور یونیورسٹی کے تیچرز اور لیکچرار اور کمپنیوں کے ڈائریکٹر وغیرہ پیسے دیتے ہیں باقیدہ شرکت کرتے ہیں داخلہ لیتے ہیں تاکہ ابن وقت کو قیمتی بنا سکے لیکن ہمارے حضرات اکابر جب ہم ان کی سوانے پڑھتے ہیں جب سوچ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو ہمارے اکابر اور مشاہی کی زندگی پڑھنے کا ان کے پاس بیچاروں کے وقت ہی نہیں اور وہ تو سمجھتے ہیں بزرگ 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 کیا ہے اس طرح سے بہت سو کا ذہن ہے ہمارے حضرات اکابر رحمہ اللہ آپ نے مشاہی کی صحبت کی برکت سے وقت کی ایسی قدر جانتے تھے میرے عزیزوں کہ انہوں نے کسی کورس میں داخلہ لیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات پڑھ لیے اور دل دماغ سے ان پہ غور کر لیا نعمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں لوگ اکثر خسارے میں رہتے ہیں السحط والفراغ سحط اور فراغت جیہاں اقتنم خمسن قبل خمسن نبی علیہ الصلاة والسلام کی باتوں کو میرے عزیزوں ماں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ شفیق ایک ہستی ہماری بڑی محسن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے محسن کہ ہم خود اپنے اتنے خیر چاہنے والے نہیں ہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرمارے دو نعمتیں اکثر لوگ خسارے میں سمجھتے ہیں ہم تو خالی ہیں چلو ٹائم کس طرح پاس کریں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بور ہو رہے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بور ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں اس لئے اللہ چلو کچھ گزارا کر لے ٹائم رہے اللہ کی بند ہو ہم زلمان کے بات بھی کہیں ایسا وقت ہے ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو میرے پیاروں غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے تو ان سے فائدہ اٹھا لو اگر دوسری پانچ چیزیں آگئی پھر ان پانچ چیزوں کے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں رہے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے فرمایا شبابک قبل حرمک جوانی ہیں صحت ہے قواہ ہے ہمت ہے طاقت ہے چستی ہے پھرتی ہے آہ بڑا پانے سے پہلے فائدہ اٹھا لو اور صحت کا قبل سقمک یہ جو اللہ نے صحت تو درستی دی ہے پتہ چلا بیماری ہو گئی جی پہشاب کی بیماری لگ گئی بدن کی ایسی بیماری مسجد نہیں جا سکتے اور کوئی ایسی بیماری کے چار پائی پہ لٹ گئے پھر افسوس کر رہے ہیں تو یہ جو صحت کا زمانہ ہے لم یا لم اسے فائدہ اٹھا لو وغناء کا قبل فقرک اور اپنی فقر سے پہلے غناء جو بھی اللہ نے دیا مال کو اڑا دیا اب پچتا رہے ہیں بعد میں وفراغ کا قبل شغلک اور جو فراغت کا وقت ہے اس کو مشغولی کے وقت سے پہلے میرے عزیزو ہم ان چیزوں میں بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہیں ہاں کہ بھئی سٹڈے سنڈے ہیں چلو خالی ہے فلا جگہ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں سہر و تفریق کے لیے تھوٹیاں آ رہی ہے دھولیڑے منانے کے لیے جاتے ہیں میرے عزیزو یہ زندگی ایک بار دی گئی بار بار نہیں دی گئی یہ نہیں دی جائے گی اس لئے آگے فرمایا و حیاتک قبل موت موت سے پہلے اپنی زندگی کو اگر ہم جی رہے ہیں اور بڑے عیش اور مزوں میں جی رہے ہیں اور اچانک ملک الموت آ جائے ایک ہفتہ مانگو ایک مہینہ مانگو ایک سال مانگو ایک دن مانگو ایک گھڑی مانگو ملنے والی نہیں ہے من طال عمرہ و حسن عمل ایک روایت میں ہیں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جی جس کی عمر لمبی ہو و طال عمل و طال عمرہ و حسن عمل اور عمال اچھے ہوں تو اگر طال عمرہ و لغویات میں گزری ہو تو کیا حاصل بھئی اگر طال عمرہ و لغویات میں گزر گئی و لمبی عمر تو ملی مجدد تانوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا حال یہ تھا جی کہ بہت سے لوگ گزرنے والے وہاں حضرت کے کاموں کو کے اوقات کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاتے تھے کہ اب حضرت یہ کر رہے ہیں تو اتنے بجے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ بجے ہیں ڈاکٹر طلعہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کی نظر میں وقت کی ایسی قدر قیمتی کے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو آپ کی فطرت میں پیوس سے کر دیا تھا ایک ایک لمحے کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا کرنے کا احتمام فرماتے تھے لکھا ہے کہ ہر وقت حضرت کی نظر گھڑی پہ رہتی تھی اور بالکل ایک مکمل نظام الوقات بنا کے اس کے تعد کام کرتے تھے یہ حضرت ڈاکٹر طلع صاحب عارفی قدس سر رہو جو حضرت تھانوی کے آئینی شاہد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی قدس سر رہو کے استاذ تھے اور جن کو حضرت شیخ العالم فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت کے اہمیمان ہوئے جی یعنی استاذ مہمان ہے اور بڑے معقر و معظم استاذ مہمان ہے تو حضرت نے عدب کے ساتھ عرض کیا یعنی زیافت کی دیکھ بال کی لک آفٹر کی رسپیکٹ کیا سب کچھ کیا خدمت کی مگر جب تحریر کچھ اپنا لکھنے کا وقت آیا تو فرمایا حضرت میرا اس وقت کچھ لکھنے کا معمول ہے اگر اجازت ہو تو اپنا معمول پولا کرلوں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بخشی اجازت دی ظاہر ہے کہ حضرت الاستاذ کی تشریف عابری کی وجہ سے دل تو نہیں لگا لیکن ناغا نہیں ہونے دیا تھوڑا سا لکھ کر حضرت خدمت ہو گئے تھوڑا سا لکھا اور حضرت خدمت ہو گئے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے میرے موجودہ شیخ حضرت شیخ سلیم دورات حفظہ اللہ لکھتے ہیں قطب الاقتعاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وقت کی قدر کتنی تھی اور اپنے کام میں کتنے ان ہماک کے ساتھ مشغول لیتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت دن میں صرف ایک مرتبہ دو پہر کو کھانا کھاتے تھے اس کے باوجود بساوقات کھانا بھول جاتے تھے اثر کے وقت جب تقریباً تیس گھنٹے کھانے کے بغیر گزر جاتے تھے اور کمزوری محسوس ہوتی تھی اس وقت احساس ہوتا تھا کہ کھانا باقی ہے اسی ان ہماک کی وجہ سے آپ پر بزرگوں کی خاص توجہ رہی حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ اپنی آپ بیٹی میں تھانا بھون کا قصہ بیان فرماتے ہیں میرے عزیزو یہ میں حضرت کی کتاب سے سنا رہا ہوں اے بیان سننے والو یہ حضرت کی کتاب ہمارے حضرت والا حضرت شیخ سلیم دورات حفظ اللہ کی کتاب مباعد حسنہ جو حضرت کے دست مبارک سے بندے کو خدمت میں یعنی حضرت نے ہی پیش کی بندے کو پیش کی اور رمضان المبارک میں حرم شریف میں پیش کی فرمایا آپ بیٹی میں تھانا بھون کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ بدل المجہود کی تباعت کے سلسلے میں آپ کا تھانا بھون جانے کا سلسلہ رہا ظہر کے وقت آپ کو پروف یعنی مسودات مل جاتے تھے جن پر نظر سانی کر کے شام تک میں واپس کرنا ہوتا تھا اس لیے آپ مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر اثر تک اور مسودات کو بڑی توجہ سے دیکھتے رہتے تھے لیکن چونکہ یہی وقت حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کی عموم مجلس کا بھی تھا اس لیے آپ کو مجلس میں شریک نہ ہونے کا قلق اور یعنی بیچینی بھی بہت زیادہ رہتی تھی ایک مرتبہ آپ نے حضرت حکیم الامت تانوی نور اللہ مرقدہو کی خدمت میں اپنے اس قلق کو ظاہر فرماتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت لوگ دور دور صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ناکارہ یہاں رہ کر بھی حاضری سے محروم ہے میرے عزیزو سنو جواب جواب سنو حضرت تانوی کا حضرت حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجئے آپ اگرچہ میری مجلس میں نہیں ہوتے مگر میں آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں اور بار بار آپ کو دیکھتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے کام تو یوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ابھی توفیق عطا فرمائے حلامت اعراض اللہ عز وجل عن العبد ان یشغلہ بمال یعنی شیخ ابو القاسم رحمہ اللہ کے حوالے سے جی اور صحبتی آفتہ مرید شیخ ابو القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت کی کتاب سے سناتا ہوں علامت اعراض اللہ تعالیٰ اللہ عز وجل کے بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے کہ اسے لا یعنی میں مشغول کر دیں سمجھ رہے ہو بھائی اگر یعنی کسی بندے کو ہم دیکھیں یا خود اپنے کو دیکھیں کہ میری زندگی لا یعنی کاموں میں گزر رہی ہے لا یعنی کاموں میں گزر رہی ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تم سے اٹھ گئی ڈاکٹر بھری صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لغویات سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے لغویات سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے یحیب بن معین رحمت اللہ علیہ بڑے محدد گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں دس لاکھ مسلم شریف کے شارعے اور ریاد السالعین کے معلف امام نبوی رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کی عمر کتنی ہوئی صرف پیتالیس سال فورٹی فائیو یئرز لیکن تصنیفات کا جب حساب لگایا گیا تو روزانہ چار کاپیاں لکھنے کا حساب نکلا چار کاپیاں روزانہ چار کاپیاں لکھی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور ہیں محدث بھی اور صوفی بھی اور بہت علوم کے ماہی بہت کتابوں کے مسننف سنو میرے بھائیو غور سے سنو اور پھر ان واقعات کو سن کر ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائے جو عقاد زائے گزرتے ہیں مجلسوں میں گزرتے ہیں خامخہ کی باتوں میں ادھر ادھر تفری میں بلا وجہ کی چیزوں میں گزرتے ہیں انہیں کامیاب بناؤ یہ کہا ہے کہ ابن الجوزی کے انتقال کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق ان کے غسل کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے صرف وہ برادہ اور چورہ استعمال کیا گیا جو احادیث لکھنے کے لیے قلم تراشنے میں جمع ہوا تھا یہ تو بہت سے لوگ آج کے زمانے میں سمجھے گے بھی نہیں کیونکہ وہ لکڑی کے قلم جن کو چیر کر اور چاکو سے اور چھوری سے کٹ کے اچھی دوسرے قلم چلے ہوئے ہیں تو بارہ جو برادہ اور چورہ استعمال کیا گیا جو احادیث لکھنے کے لیے قلم تراشنے میں جمع ہوا تھا یعنی حضرت جو قلم کی نوک تراش کے صاف کرتے تھے اور وہ برادہ جو جمع ہوا تھا اتنا تھا کہ حضرت کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے جی نکھا ہے کہ پانی گرم ہونے کے بعد اس سے بچ بھی گیا اس سے اندادہ لگاؤ کہ صرف اور صرف احادیث کے لکھنے میں اتنا بورا عددہ جمع ہوا تو باقی علوم کے ساتھ کتنا ہوگا جی امام راضی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے محدثین امت کو دو سو کتابوں کا زخیرہ دیا لیکن کیا فرماتے تھے خدا کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کھانے کے وقت میں جی علم کاموں سے میں نہیں لگ سکتا جو سب سے مشکل گھڑی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے ایک دم خوش مزاج بن جائیں جی یعنی ان حضرات کی وقت کو کامیاب بنانے کی حرص کس قدر تھی اہل جنت لئیسے تحسر اہل جنہ اللہ علیہ ساعت مرد بہم لم یدکر اللہ فیہا جنتیوں کا حضرت ہوگی اس گھڑی پر جو دنیا میں اس طرح گزری میرے عزیزو سچی بات بتاتا ہوں جو اہل دل اولیاء اللہ ہے ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے جب ان کے ایسے لمحات گزر جاتے ہیں جو معاصی میں نہیں صرف غفلتوں میں بیکارگی میں اور خامخہ کی چیزوں میں جو گزر گئے ہوں امام شابی رحم اللہ کا مشہور وقت سیفن وقت ایک تلوار ہے فَإِلَّمْ تَقْتَاهُ قَطَات اگر تُو اسے نہیں کٹے گا وہ تجھے کٹ دے گا جی ہاں اگر تُو اسے نہیں کٹے گا آپ اس کو کسی نے کام میں لگا لو اگر نہیں لگاؤگے تو آپ کو کٹ ڈالے گا حسرت میں مشغول کر آپ کو آپ کو کٹ ڈالے گا اور خدم کر دے گا ایسے ہی گدر جائے گا ایسے ہی گدر جائے گا سارا وقت جی ہاں بسری رحمہ اللہ فرمائے کرتے تھے اے انسان تُو ایام ہی تو ہے جب بھی ایک دن ختم ہو جائے اور کچھ حصہ گدر جائے تو سمجھ لو جی تیرا ایک حصہ گدر گیا اسی لئے ہمارے شیخ حضرت والا مولانا سلیم دورات حفظ اللہ ایک بقام پہ اسی جگہ میں لکھتے ہیں بڑا قیمت مضمون ہیں فرمایا زندگی نہیں تو کچھ نہیں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے قیمت نعمت ایمان ہے مگر ایک حیثیت سے وقت ایمان سے بھی زیادہ ہم ہے اس لئے اگر وقت نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی اور زندگی نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا اور بغیر وجود کہ ہم ایمان کی سعادت سے سرفرال نہ ہو سکتے جی ہاں میرے عزیز و زندگی کی نعمت کے بغیر نہ ہم ایمان کی دولت حاصل کر سکتے نہ نماز پڑ سکتے نہ روزہ رکھ سکتے نہ اللہ تعالی سے مناجات کر سکتے نہ مقام ولایت حاصل کر سکتے نہ جنت میں جا سکتے نہ اور نہیں اللہ تعالی کا دیدار کر سکتے یہ وقت کا کرشمہ ہے کہ ہمیں لیکن ایک نفس الامری ریالی اور حقیقت ہے اپنی جگہ پر جی ہاں حدیث شریف کا مضمون جو میں نے عرض کیا ہے کہ دن اعلان کرتا ہے دن اے انسان تجھے جو کرنا کر لے خیر کا کام آج کر لے فَإِنِّي غَيْرُ مُكَرَّرٍ عَلَيْكُمْ أَبَدًا میں دوبارہ کبھی تجھے نظامین اکثر حضرت کی اسی کتاب سے ہے حضرت رشاد فرماتے ہیں جو شخص خلاصہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ وقت کو قیمتی بنائے تو بذرگوں کی تعلیمات کی روشری میں چند مجرب اور مفید ہدایات بیان کی جا رہی ہیں توجہ اور دھیان سے سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے اور ان پر عمل کیجئے نمبر ایک نظام الوقات ٹائم ٹیبل پہلی بات نظام الوقات ہے ہمارے کابر حضرات کابر نے نظام الوقات کا بہت احتمام فرمایا ہے اس وقت ضائع ہونے سے بج جاتا ہے اس لیے پورے دن کا ایک پرگرام ٹائم ٹیبل کی شکل میں بناو اور اس پر سختی سے عمل کرو جس کام کے لیے جو وقت متعین کر دیا اس وقت میں اسی کام کو کرو اور کسی بھی کام کو اپنے مقررہ وقت سے مؤخر ہرگز نہ کرو حضرت حسن بسری رحمہ اللہ رشایت فرماتے ہیں یا کب تصویف تصویف سے اپنے آپ کو بچاؤ مطلب یہ ہے کہ اپنے ضروری اور مفید کام کو انجام دینے میں آج کل کل پرسو آج کل اس سے بچو کسی بھی کام کو کل پر یا اندہ پر مت ٹالو اس لئے کہ کل محض ایک دھوکہ اور بہلاوہ ہے یہ انسان کی بے پروائیوں اور ناکامیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس لئے ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر پورا کرنے کا احتمام کرو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی دو کام یا کئی کام سامنے آ جائیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ ضروری اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید اس کو ترجیح ہم لوگ اپنے وقت کو کسی مباہ غیر مفید کام میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مباہ ہے یعنی جائز ہے لہذا کوئی نقصان کی بات نہیں یہ سوچ بہت غلط ہے یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ایسے کام اگر نہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں چاہے وہ مفید بھی نہ ہو سوچنے کا یہ طریقہ غلط ہے سمجھ لو بھائیو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یوں سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہے یا نہیں اگر نہیں تو مجھے اس کام سے دور رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر یہ خود مزیر اور نقصان دے نہیں لیکن زندگی کے اتنے حصے کو ایسے کام میں سرف کرنا جو دنیا یا آخرت میں نفع بخش نہ ہو یہ بھی ایک نقصان ہی تو ہے ایک شخص اپنا روپیہ ایسے کام میں کبھی خرچ نہیں کرے جس میں فائدہ نہ ہو روپیہ خرچ کرتا وقت یہ نہیں سوچتا چلو اس میں کوئی نقصان تو نہیں بلکہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہو جی ہاں اگر فائدہ نہیں تو کبھی خرچ نہیں کرے گا حضرت فرمات اہم بات یہ بھی سمجھ میں آگئی جب ایسے کام میں اپنے وقت کو خرچ کرنے سے بچنا چاہیے جو مفید نہ ہو تو ایسے کام میں اپنے وقت کو خرچ کرنے کی کیسے گنجائش ہوگی جو دنیا میں آخرت میں نقصان دے ہو آج انٹرنیت جی سوشل میڈیا اور فہش لیٹ ریشر اس کے در یہ سے لوگ اپنے آخرت برباد کر رہے ہیں اور دنیا وی زندگی بھی تباہ کر رہے ہیں نمبر تین غیر ضروری مجلسیں یہ بڑا مرض ہوتا ہے بازوں کو جا کے بیٹھیں گے اور وقت گزار رات کو تین گھنٹے چار گھنٹے گپے چل رہی اور چائے پی رہے ہیں اور کہیں کا دور چل رہے ہیں سنو میرے عزیز حضرت نے فرمایا ایسی مدلسوں سے ہم نے آپ کو خوب بچانا چاہیے جو غیر ضروری ہے لوگوں سے جتنا اختلاط یعنی ملنا جلنا بڑھے گا اتنا ہی فضول وقت میں وقت فضول باتوں میں خرچ ہوگا آج گل ہم محفلوں میں صرف وضول اور لایانی میں مبتلا نہیں رہتے بلکہ غیبت اور بہتان جیسے بڑے بڑے گناہوں کے مرتقیب ہو جاتے ہیں شادی بیاء تعزیت اور عیادت کے مواقع پر دیر تک مجلسے رہتی ہے اور غیر مفید بلکہ مزر بحثوں میں وقت صرف کیا جاتا ہے اس لئے غیر ضروری مجلسوں اور اختلاص سے خوب پرحیس کرو نمبر چار زبان کی حفاظت رشاد فرمایا زبان کی خوب حفاظت کرو بغیر ضرورت کے مت بولو اس اصول کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کہ تول پھر بول تول پھر بول ہمارے در مسئل امت رحمت اللہ اللہ فرماتے تھے پہلے سوچو پھر بولو بول کر مت سوچو اگر بولنے کی نوبت آی جائے تو اپنی زبان پر قابو رکھو گفتگو میں اختصار سے کام لو سب سے زیادہ لا یعنی میں مبتلا ہونے والی چیز زبان ہے اختلاط سے پرہیز اور ذکر میں مشغول لہنے سے اس کی افادت رہتی ہے نمبر پانچ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے چوبیس گھنٹوں کا محاسبہ کر لیا کرو میرے عزیزوں میں عرض کرنا ہوں یہ بہت اہم حیراک کو بیٹھو اور سوچو آج دن کہہ میں گزر تا کہ معلوم ہوتا رہے کہ وقت کہاں گزر رہا ہے کیا کھویا جا رہا ہے اور کیا پایا جا رہا ہے اگر اچھے کاموں میں گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کی رضا میں جنت کے عصول میں تبلیغ دین اور اشاعت علم میں ذکر میں تلاوت میں سیرت اور دینی کتب کے مدالعے میں اور خدمت خلق میں خرچ کرو کسی بھی لمحے کو گناہ ہمیں فضول گوئی میں لغو کام میں زائے مت کرو میرے چار زبان کی حفاظت نمبر پانچ محاسبہ اللہ مجاب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ نبی کریم وعلى آل وآلہ وآلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمين